بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اپلوں کے لئے لے کیا ہوں مونسون کے حساب سے زبردستی ڈش ڈال کے پکوڑے مونگ ڈال کے پکوڑے ہم بنائیں گے جو بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں انتہائی کرسپی مزدار اور ایک کپ چائے کے ساتھ تو میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہے تو جو نئے ہیں وہ چینل سبسکرائب کر لیجئے تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ ڈیڑھ کپ ڈال لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اس کے لئے تین چار ہری مرچے میں نے لی ہے اور دھنیا میں نے لے لیا ہے ہینڈ فول کہ لیں یا اس کو آپ دو تین کھانے کا چمچ کہ لیں کٹ کے آپ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک چائے کا چمچ حلدی اور ایک کھانے کا چمچ لال میرچ نمک خسپ زائی کا آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو بلینڈر میچے سے بلینڈ کر لیں گے پیسٹ اچھے سے ہم اس کا بنا لیں گے تو جیسے ہی اس کا پیسٹ تیار ہو جائے گا تو اس میں ہم پالک شامل کر دیں گے پالک میں نے یہ تقریباً ڈیڑھ کپ لی تھی اس کو میں نے کٹ لیا اور اس میں ہم دو جو ہے درمینے سائز کے باریک کٹے ہوئے پیاز شامل کر دیں گے اور اس میں ہم آلو ایک بڑے سائز کا باریک کٹ کے اس میں شامل کر دیں گے اس کٹر کے ساتھ جی میں نے اس کو کٹ کیا تھا باریک باریک سا اور اس میں ہم زیرہ ثابت ایک چاہ کا چمچ شامل کر دیں گے اس میں ہم دردرہ سا کیا ہوا جو ہے دھنیا وہ شامل کر دیں گے اور اس میں ہم کٹی ہوئی لال مرچ جو ہوتی ہے وہ اس میں ایک چاہ کا چمچ شامل کر دیں گے گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچ شامل کر دیں گے اچھے سے اس کو مکسٹ ویل کر لیں گے اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے کیونکہ دال کا ہی پیش ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو گھیمیں مزیدار سا تڑفا لیں گے اس کو اچھے سے جو ہے اس کو بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں یا جیسے بھی آپ کی مرضی ہے اور مونسون کا وارشوں کا جو موسم ہے اس کو انجوئے کریں